ہیلو میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیبیٹ ویتفخر آج کی ہی ڈیبیٹ میں بات کریں گے آہ میڈل اسٹ کے حوالے سے اور میڈل اسٹ کے اندر اگر کچھ ہوتا ہے تو اس کا ایمپیکٹ ویسے تو پوری دنیا میں فیل کیا جاتا ہے لیکن خاص طور پر ہم ایشیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں آہ پاکستان ہو انڈیا ہو بانگلہ دیش ہو افغانستان ہو یا باقی آہ کنٹریز ہو وہاں پہ اس کا ایمپیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس وقت دنیا بر میں آہ بھی باتیں ہو رہی ہے کہ پتہ نہیں اب میڈل اسٹ میں کیا ہونے والا ہے آہ اسماعیل حانیہ کی اساسینیشن کے بعد سے آہ ایسی سیچویشن کریئیٹ ہوئی ہے کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ دماسکس میں جب ازرائیل نے حملہ کیا تھا ایرانین آہ کانسلیٹ کے اوپر اس کے بعد بھی اس طرح کی باتیں ہمیں سننے کو ملی لیکن یہ آہ تہران کے اندر آہ جو کچھ ہوا آہ سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا کہ ایک سٹیٹ گیسٹ کو آہ اتنے ہائی سیکیورٹی میں اس طریقے سے ٹارگٹ کرنا کیا ممکنات ہے کیا وجوہات ہیں اس پہ بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین آہ گورنمنٹ نے اپنے لوگوں کو ایڈوائزری کی جاری کی ہے جو اسرائیل ٹریول کرتے ہیں کہ آپ لوگ اس میں احتیاط کریں اور یو ایس نے اپنا جو آہ شپ ہے وار شپ ہاں اس کو بھی روانہ کیا ہے میڈل اسٹ کی طرف تو کیا ہونے جا رہا ہے اس پہ آج بات کریں گے اور بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے بڑے اچھے دوست ہمارے بھائی سینئر انیلسٹ فروم انڈیا ڈاکٹر ابشک مشرا صاحب ڈاکٹر صاحب once again thank you very much for jane my show thank you fakir bai آپ کو پخیر اور خام موپا خیر اب تو ہوئی کہ ہے yes will go thank you for inviting me and as you said it's a family show for me also thank you thank you so nice of you doctor سب تھوڑا سا جو کچھ ایران کے اندر ہوا اس طرح کی چیزیں ہم نے دیکھی but یہ والا انسیڈنٹ شاید بہت ہی ایک ڈیفرنٹ قسم کا ہے کہ status کسی دنیا کے کسی مل سے بھی آیا اور اس کی assassination ہوتی ہے اور کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی کتنا بڑا ایک آپ ایران کا فیلئر لازمی بات ہے ہم اس سے شروع کریں گے کہ کتنا بڑا فیلئر ہے یا کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا بے شک کیا تو وہ کہہ رہے کہ اسرائیل نے کیا ہوئے امریکہ نے انکار کر دیا لیکن اسرائیل بھی امریکہ کے ساتھ ان کا وہ ہے کہ شاید دنیا میں کسی دو ملکوں کے درمیان اس طرح کے جسے کہتے ہیں کہ allies نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ یا cooperation نہ ہو دیکھیں فکر بھائی یہ جو ہانیا کی جو assassination ہوئی ہے اس میں جو دو چیز مجھے سب سے بڑی striking لگتی ہے نا جو سب سے بڑا مجھے وہ بات اچھ رجمیٹ آتا ہے کیوبا بہت چھوٹا سا دیش ہے بہت چھوٹا سا دیش ہے اور فیڈل کاسٹرو جو ہے نا وہ امریکہ کے چھاتی پہ موں بیٹھ کے ڈالتا رہا لیکن امریکہ اتنے attempt try کیے ان کو neutralize کرنے کے لیے کیوبا کے اندر نہیں کرتا ہے چے گویرہ کو مارا وہ بھی بولیویا میں جا کر کے گھیر کر کے مارا لیکن کیونکہ چے گویرہ جو تھے وہ جو بھی ان کا انڈرسٹینڈنگ اچھوٹا سکتا ہے تو آپ فیڈل کاسٹوں کو نہیں مانت پا ہے اس کا ایک تو مطلب ہے کیونکہ آپ کو اگر مروانا ہے کسی کو آپ کے گھر میں گھوز کے مروانا ہے تو پھر آپ وہاں کے لوکل کی آپ کو help نہ ملے یہ اسمبھاؤ ہے نہیں ہو سکتا یہ اسامہ بل لادن کو پاکستان میں گھوز کے مارا ان کے ملیٹری والوں نے لیکن کیا وہ ڈاکٹر صاحب جنہوں نے گھر بتایا تھا ان کے بینہ یہ سمبھاؤ تھا ڈاکٹر شکیل آفریدی ڈاکٹر شکیل آفریدی صاحب جو بھی وہ ڈاکٹر صاحب کے اپنی انڈرسٹینڈنگ رہی ہو وہ ڈاکٹر صاحب ہم اس پہ نہیں جاتے لیکن ڈاکٹر صاحب کو اپنے دیش کے لئے یہ اوچیت لگا ہوگا کیونکہ لوگوں نے ہٹلر کو بھی مروانے میں جرمنز کا ہاتھ تھا ٹھیک ہے نا پوائنٹ میں یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ کمپلیٹلی انوسنٹ ہے چونکہ جو ہانیا تھا یہ کوئی آرڈنری بندہ نہیں تھا بھئی اور میں یہ بھی بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تلوار کے سائے میں جیتے ہیں وہ تلوار سے ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں تو کوئی لاغ لپیٹ نہیں ہونی چاہیے آپ کو اگر آپ بندوق گولی اور اس کی بھاشا سمجھو گے تو اس کا انت بھی وہی ہونا ہے چاہے جب بھی ہو سمیں ادھر ادھر ہو سکتا ہے لیکن یہ پوائنٹ ہے کہ اس سمیں پہ ہونا بہت سی لوگوں کو بھی بات کرنے کی وہ ملے گی کہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اتنا ایک ہائی کولیٹی ایسٹ دے رہے ہیں آپ جو ہے اس کے بدلے میں ہمارا تیل بکوا دو ہم آپ کو اتنا ہائی کولیٹی ایسٹ دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ ہماری فلانی مدد کر دو کچھ بھی کر دو یہ بھی تھیوریز ہیں آپ کو یہ سب تھیوریز کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے فکر بھائی تو پوائنٹ یہ کہ ایران has much to answer than to blame ٹھیک ہے نا یہ ہوا کیسے کیونکہ یہ بھی بات صحیح ہے کہ کیا یہ جو پیشن جائی صاحب آئے ہیں جی 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 بالکل نئے پریزیڈنٹ جو ہے نئے پریزیڈنٹ یہ موڈرےٹ قسم کے وقتی ہیں یہ کافی پروگریسیو ہے اسلامیک ڈسٹی کوڑ دکھتے ہیں لیکن پروگریسیو انسان ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کی بھی اس میں آشروات رہی ہو کہ ٹھیک ہے let's take Iran to the path of renaissance let's take Iran to the path of rebirth knowledge wisdom جو بھی ان کی understanding ہو جیسے بھی ہو تو اب یہ کہہ دینا کہ اس کا جو بدلہ ہے وہ بدلہ ایران اکیلے لے گا اور وہ بھی اسرائیل سے I don't think so دوسری بات یہ بھی ہے کہ کیا اگر ایران نے اس کو کروایا ہے تو is ایران ready to let go ہجباللہ is ایران ready to let go ہماس is ایران ready to let go خودی جو یمن میں بیٹھے ہوئے چونکہ ان کا مرال تو بہت ڈاؤن ہو گیا ہوگا کلنگ کے بعد میں ہمارا جو top leader ہی safe نہیں ہے وہ بھی ہماری جو گڑ ہے ہمارا جو main fort ہے اس کے اندر گھس کے مار دے رہے یہ تو یہ تو morale down کرنے والی بات ہو جاتی ہے تو اس لئے I think یہ دونوں ہی story میں اتنا آپ نہیں گھس سکتے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایران جو ہے وہ کہے گا کہ بھئیہ ہماس تم اب اپنا کام بند کر دو ہزباللہ اپنا کام بند کر دو اور ہوتی اپنا کام بند کر دو اور ہم نیا world order لکھ رہے ہیں middle east میں جس میں کہ ایران اب ان کو سپورٹ نہیں کرے گا اور اسرائیل کو ہم accept کرتے acknowledge کرتے اور embrace کرتے یہ تو مجھے بھی لگتا کہ جو پریسیڈنٹ صاحب ہیں ایران کے وہ اتنا جلدی اتنا بڑا policy decision لے لیں گے کیونکہ ان کے لئے کافی گھاتک ثابت ہوگا so اب وہ کس نے مارا کیسے مارا یہ ایک story ہے which is a matter of investigation کچھ murders کبھی پتا نہیں چلتے جیسے ہمارے اب یہ ہے کہ جب مہتما غاندی جی کی اتنا کی گئی تھی تو تین گولی ملی تھی جبکہ ناتھو رام گھٹ سے جی کے بدھوک سے جو ہے وہ دو ہی گولی نکلے تھی so یہ theories ہمیشہ نہیں مارکٹ میں کہ بھائی کس نے کیا کیا لیکن یہ ہے کہ اب کیا اس کے لیے middle east میں آپ کسی طریقے کا disorder دیکھتے ہیں کسی طریقے کا war دیکھتے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کوئی بھی Arab country تیار ہے because even Arabs are used to very luxurious lifestyle وہ ان کے پاس جو lifestyle وہ پچھلے 150 سالوں سے جب سبھی یہ تیل نکلا ہے وہ ان کے پورے history میں کبھی انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں coziness comfort نہیں دیکھا ہوگا بھئی بدوائن tribe جو رہتے ہی پچاس ملیے کہ انہوں نے ریگستان میں بھی AC لگا رکھے ان کو اتنا پیسہ مل گیا ہے آپ جائیے انہوں نے پانی کے فوار لگا رکھے کیا وہ lifestyle چھوڑ کے مرنے اور مارنے کے لئے تیار ہے جب کہ اس کا حصر destruction ہوگا چونکہ اسرائیل کو تو آپ مٹھا نہیں سکتے میڈیل اس جو ہے یا ویس اس راستے پہ جانا چاہے گا مجھے نہیں لگتا کوئی بھی Arab country اس میں آنا چاہے گا بگر وہ یہ کہہ رہے پیسہ لڑو وہ نیٹو کا کام کر رہے ہے وہ کتر کا شیخ ہے یہ لے پیسہ تو جان دے تو ہمارے بندے نہیں آ رہے یا میں نہیں آ رہ رہ لگ کے لیے تو وہ یہ کرنے کو تیار ہے مگر Iran جو ہے وہ Arab کی جو superiority ہے اس کو accept نہیں کریں گے so I کی جنگ کا اعلان ہو گیا اس کے بعد میں نے آج یہ بھی پڑھا کہ 50 missile Hezbollah نے داگی بھی ہیں اس رائیل کے اوپر میں تو کب سے سے انروڈ بنایا ہے انرجی مارکیٹ میں کنٹریز جو ہیں وہ اپنی انرجی ریکوائرمنٹ کو اسپیشلی آفت رشیا یوکرین کانفرکت رہی ہے ریکالیبریٹ کر رہی ہے اپنی پولیسی کو کہ ہمیں آگے کیسے چلنا ہے اور اس میں they are creating more and more local green energy resources rather to be dependent on تو یہ بات تو Arab کو بھی پتا ہے کہ فسل فیول کا ایج پندرہ بیس سال اگر بہت کسمت والے رہ گئے تو پچیس سال چل جائے گا ورنہ میں یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گی پھر وہ فسل فیول کے اپ اپنی ایکنومی نہیں چلا پائیں گے تو یہ Arabic سوسائیٹی جہاں پہ سارے انفرسٹرکشن کا بربادی تہہیس نیس آئل کوئے میں آگ لگا چاہتے اور یہ سب کرنے کے بات بلاوگے آپ انہی ویسٹرن لوگوں کو اسی کو آپ کہتے ہیں وہ کیا وار انڈسٹری ٹھیک ہے نا ملیٹری وار کوریڈور جو یہی کہتا ملیٹری آتی ہے آپ بجلی کے پول اکھار دے گی آپ کے روڈوں کو برباد کر دے گی اس کے بعد دوسری کمپنی آئے گی اور کنسٹرکشن کرے گی پیسہ آپ کے لگیں یہ آپ شدہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک بڑی عجیب سی خاموشی ہے میں نے کوئی ایسا وہ نہیں پڑا جو تھوڑی بہت آوازیں آئی ہیں وہ ترکی کی طرف سے آئی ہیں اور اس میں بھی کوئی خاص وہ ہے نہیں کیونکہ ترکی ایکنومک کریسز سے گزر رہا ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ترکس جو ہے وہ بہت حد تک civilize ہو چکے ہیں ایسیم کی وہ modern life کو embrace کر چکے ہیں بہت سے ترک میں کجاکستان ہو کے آیا ترک منستان آرہی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے کرگستان کا جو ہے جب کرگستان کے لوگوں نے رشیہ پہ اٹیک کیا تھا اس کے کرگستان کی law making body نے ان کے parliament نے سیدھا بین لگا دیا تھا اور اس کے بعد اسلامی تیواروں کو celebrate کرنے کے لیے مجھ بہت کستان میں یہ law ہے کہ اگر آپ کو کوئی دکان کھول کے آنے پینے کا سمان بیچنا ہے تو آپ کو alcohol compulsory بیچ پڑے گا ورنہ سٹیٹ آپ کو لائسنس ہی نہیں دے گی یہ وہاں کا local law تو I don't think even central nations are ready to kill for such causes تھوڑی بہت اگر limited کوئی war ہو تو آپ دیکھ لیں پر ایران کے لوگ تیار ہیں اپنی society کو پچاس سال پیچھے بھیجنے کے لیے کیا ملگیا سیریہ کو مگر اس دیش کے لوگوں کا کیا حال ہے نا تو ان کا passport ریکنائز ہے نا ان کے موسک اور جو ماؤنٹ وہ ہے ان کا temple دیکھنے کے لئے گیا تو اس گیٹ کا نام آج مجھے آر اس پر لکھتا ڈیمیسکس گیٹ ٹھیک دوارہ سے جیسی وہ کنیکٹ ہوں گے تو دوارہ سے وہ بات شروع کریں گے ہم بات کریں میڈیلیسٹ کی اور میڈیلیسٹ کا میڈیلیسٹ کا جو ایمپیکٹ ہے اس ریجن کے اوپر اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں ڈاکٹر ساب can you hear me yes I can hear you loud and سماج بہت آگے جا چکا سارے سماج سارے سماج بہت آگے جا چکے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو جینا چاہتے ہیں موڈی جی بہت بات کہی تھی بہت پرحابشالی بات کہی تھی کہ یہ یگ نہیں ہے war this is not an era of war ید کے جریے آپ کسی مسئلے کا کوئی بھی solution نہیں لے سکتے رشیا بڑا سوپر پاور تھا آج کیا حالت ہو گئی آپ نے دیکھ لیا جو علاقے آپ جیتنا چاہتے ہیں بہا پر ایسے بھی آپ جا سکتے بھی بھی عور لیکن آپ کی و آج یہ ہو گیا کی ویڈ آر گروپ کو ایفریکہ کے کسی کنٹری میں جو پرائیویٹ ملیشیا اس کو ایک سیٹ بیک لگا رشیا میں لگنے لیے نہیں مل رہے کون لڑنا چاہے گا بھئی کیا لڑنا چاہے آج کی ریٹ میں سمائی یہ آرہ گھر ہیں تو آپ کے گھر میں آرہ ہیں آپ کی پرمیشن سے جا رہے ہیں لیکن یہ کی گھر سب کا ہے بلکل بلکل اچھا ڈوک صاحب آپ نے جنگ کی بات کی کہ جنگ کا احرانی بلکل یہ موڈی صاحب نے شاید پہلی دفعہ نہیں کہا مختلف ٹائم پہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے رشیہ جب وہ موسکو گئے تھے تو یہ بات انہوں نے ولاد امر فیلوٹن کو کہی اچھا کوئی نتن یاہو صاحب کو بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ ہاں بھئی بس کر دو بہت ہو گیا یہ بڑا امپورٹنٹ رول ہے کیونکہ تہران کے ساتھ بھی مطلب موڈی صاحب یا ہندوستان کے بہت اچھے تعلقات ہیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کسی کو بھی اور ٹیلی ویو کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے تو دونوں آپس میں اس کی وجہ سے پھر میڈلسٹ کی جو کرائیس کریٹ ہوتے ہیں یا پھر مزید تو اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی کیونکہ جو بھی چیزیں آتی ہیں مطلب اگر کوئی ایران نے جیسی کچھ کہہ دیا تو امریکہ نے کہا جی اگر اسرائیل کے اوپر حملہ ہوا تو ہم کڑے ہوں گے تو اگر ایسی صورت ففٹی ایٹ مسلم کنٹریز اگر یہ الائنس میں اس بات نہیں کہ رہا بلکل نہیں کوئی بھی نہیں ایک ملیٹری الائنس بھی نہیں اگر کچھ ہے بھی ایک بات کر رہا ہوں کہ ایسی چیزیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر چیز ہو رہی ہے کوئی کسی کو مار رہا ہے انوسنٹ لوگوں کو جا کے مار رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہم اسلاح بھی دیں گے ان کو سب کچھ ہم دیں گے آپ یہ کہے کہ جو نیٹو نے اکرین میں کیا کیا وہ اسلامی دیش کر سکتے ہیں ہماس کے لئے ہم اسلاح بھی دے رہے تو جا کے لڑو بلکت یہ بہت اچھی پوائنٹ پوائنٹ یہ ہے جس طریقے سے سماج میں clarity of ideology clarity of concept اور territorial integrity پہ کوئی compromise نہیں ہوگی ویسے آپ کے arabic block میں وہ clarity نہیں ہے جیسے آپ دیکھ لیں کہ گازا یا رفا کا سائیڈ وہ ایجپٹ نے بھی اپنے بارڈر بند کر رکھے یمن بھی بارڈر بند کر سیریع بھی بارڈر بند رکھے تو palestinians are trapped کوئی نہ تو اسرائیل اپنے آنے دے رہا ان کے پاس ایک option ہے کہ بات بہت سوچ نہیں پڑے گی جو کام پورے ستاوان اسلامی دیش کو کرنا چاہ وہ ٹیکنکل اکھلے ایران کر رہا اور کچھ حد تک قطر کر رہا ہے اس کا ریزن یہ کہ مسلم بردہ روٹ کا کانسپٹ ہے وہ سٹیٹ لیول پہ نہیں گیا وہ بھلے سماج لیول پہ مسلم بردہ روٹ میں کام کر جائے بٹ پولٹیکل جو سٹیٹ لیول پہ ہے وہ کبھی مسلم بردہ روٹ ایک سکسیس فل جسے تمل دیجئے فارمیلہ نہیں بن پا ہے کہ ایک بات شیریا اور ایجپٹ 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 کی ریالیٹی ہوتی تو دونوں گورنمنٹ ساتھ میں رہ لیتی ان کو دکت نہیں چاہیت بات وہ رہ نہیں پائے نیشن جو ایک ریالیٹی ہے اس کو ڈنائی نہیں کیا جا سکتا ہے تو یورپ میں تو یہ clarity ہے کہ ہم ٹیٹوریل انٹیگریتی کو پریزر کریں گے اور اسرایل ایک اسٹیٹ ہے اس کو ہم رکھنائز کرتے ہیں ان کی territory ہم پریزر کریں گے لیکن جو arabic block ہے اس میں پیلسٹائن کے فارم سب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی کیونکہ میرے خیال انٹرنیٹ کی کوئی پروبلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے آ ان کی آرڈیو جو ہے وہ ہمیں سنائی نہیں دے رہی لیکن بات ہم کر رہے جی میڈل اسٹ کی اسرائیل ورس ایران کی جی میں وہی کہہ رہا تھا کہ یہ جو clarity کا concept of clarity نہیں ہے اس کا reason یہ ہے کہ جو جو word ہے یہ it for ڈوک صاحب آپ کی آواز ہمارے پاس صحیح نہیں پہنچ پا رہی غالباً internet کی issue کی وجہ سے کیونکہ بلکل سنائی بھی نہیں دے رہے اور اگر سنائی بھی دیتی ہے تو کل آواز نہیں آرہی جس طرح سے ڈوکٹ صاحب بات کریں کہ جو راب block ہے اس کے اندر کلائریٹی نہیں آپس میں بھی بلکل یہ بات حقیقت اور یہ سچ ہے ہم نے بہت دفعہ یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں لیکن اس دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے تین چار پانچ بڑی طاقتیں ہیں دنیا کی وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں اگر کہیں پہ کچھ ہوتا ہے جس طرح ڈاک صاحب نے بھی کہا کہ پوری دنیا میں رن کی جاتی ہے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی سطرح کا کونفلیکٹ یا دی پہلے دی جاتے ہیں اور اس کے بعد ایک اچھی خاصی بڑی کی دسٹرکشن ہوتی ہے پھر اس کے بعد انہی کنٹریز کی کونپنیز آکے اور اس کی کونسٹرکشن کرتی ہے تو دونوں صورتوں میں اس ملک کا یا اس کے لوگوں کا پیسہ جو ہے وہ پہلے جنگ میں چلا جاتا ہے اور اس کے بعد اس جنگ نے جو تباہی مچائی ہوتی ہے اس کے اوپر وہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اور اس اور بھی بہت سارے کنٹریز ہیں جس افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہیں لیبیا کی ایک سامنے تو وہاں پہ یہ سارے چیزیں ایسی ہوئیں جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمز نے جنم لیا اور اب اگر جن کے پاس پیسہ نہیں تو وہ اسی طرح کندر کا کندر بنا رہا ہے پڑا ہوا ہے اسی طریقے سے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو بنانے کے لیے جو پیسہ چاہیے شاید وہ نیو ڈیلی کے رول کی کیا کوئی رول پلے کر سکتا ہے انڈیا اسرائیل اور ایران کے درمیان میڈلیسٹ کے ہم پورے کسی لئے بات نہیں کرتے کہ آپ کی بات سے میں بلکل ایگری ہوں کہ باقی میڈلیسٹ میں کوئی کچھ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل نے یہ اچھا کیا یا برا کیا کسی قسم کا ریسپونس نہیں آ رہا صرف ایران کی طرف سے یا شاید قطر کی طرف سے یا پھر ٹرکی کی طرف سے لیکن کیا کوئی رول ایسا پلے کیا جا سکتا ہے مہدیسٹ کی طرف سے میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جا کہ اسرائیل کو وہاں سے اٹھا لیں گے لیکن کوئی ایک solution کی بات میں کہ رہا ہوں آپ سے نہ بھارت کر سکتا ہے نہ بھارت کو کر چاہیے یہ ایسا ہے نا کہ یہ نہیں ہیں یہ 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 ہے یہ 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 سیولیزیشنل ہے اس میں آپ کیا سمجھائیں گے چاہ کے کیا اسرائیل میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے کیا امریکہ میں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہے ابراہیم ایکارڈ ہوا اس کے بعد پتہ نہیں کیمپ ڈیویڈ ایکارڈ ہو گیا سب کچھ ہو گیا اتنے روڈ بیپ ساکے کچھ نہیں ہو گیا انڈیا کیا نئی بات کہہ دے پران منتری موڈی جی کیا نئی بات کہہ دیں گے پوائنٹ یہ دیکھئے سماج میں کچھ چیزیں سماج کے اندر سے آتی ہیں سماج کے باہر سے آپ بہت زیادہ دارو پیتا ہوں یا پیس کو بر بات کر رہا ہوں تو مجھے کم کر نا پڑے گا تاک میرے گھر کھر ٹھیک ہو تو یہ سیلف ریالائیزیشن ہونا پڑے گا مجھے لگتا سیلف ریالائیزیشن عربوں میں آ چکا ہے کیونکہ جسا آپ نے خود بھی کہا سعودی عربی نے کہا ہم بندہ لیں گے اگر ایران کچھ سوچ رہا ہے کون ایران کے ساتھ کھڑا ہوا چھائنا چھائنا پلیسٹائن کے جو بیجنگ ڈیکلیریشن کھڑا کھا ہوا ان سب ڈیکلیریشن کا کوئی نہیں کر سکتا ہم کیا بتائیں گے اگر سیلیزیشن میں کیا کرنا ایران کے لوگ ہم سے کم سمجھدار ہیں بہت زیادہ سمجھدار ہیں ایران کوئی چھوٹی موٹی سبیتہ نہیں بھائی فارسی سبیتہ کا دنیا کو بہت بڑا گیفٹ ہے جو یہ جو ایک فارسی بھارشا ہے آپ کی پشتو دلی یہ سب میں فارسی کا ایک influence ملتا ہے تو یہ ایسی موٹی سبیتہ نہیں ہے اس لئے آپ کو دکت یہ کہ وہ اسلامی روپ سے جھوڑتے ہیں آپ وہ دیکھیں کی کیسے سسٹم چلے گا کیا آپ اپنے آپ کو اسرائیل کو تباہ کر دو death to اسرائیل اسے کہنے سی اگر سماتھ چل جائے گا تو پھر آپ چلال لیں اس پہ موڈی جی کا موڈی جی کو نی یہ سمتھ تباہ سمتھ بی لیٹ می بی وی کلیر ابراہمی ورڈ کے لوگوں کو یہ solve کرنا ہے یہ بسیقل ابراہمی ورڈ ہے یہ دیکھیں یہودی ہیں وہ کہتے عرب ہمارے کزن ہیں بلکل اس لیکن وہ اپنا کزن چیتے ہیں ڈاگ صاحب قرآن کے اندر اگر مطلب پندرہ سو سال تو ہو گئے اس کو لیکن اس کے اندر باقاعدہ بنی اسرائیل کا ورڈ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے تو کیونکہ جس وقت سعودی عربیہ کا وہ علاقہ تھا تو وہاں پہ باقاعدہ اس کا ذکر آتا ہے کہ جو لوگ یہودی یہ کرتے تھے بلکہ بہت کا فانی اور یہ حقیقت ہے یہ کوئی آج آگئے تو پہلے نہیں تھے بہت ایک پرانا ان کا ایک وہ ہے میں تو کہہ رہا ہوں ایک یہودی اسلام اسلام کو نہیں مانتا ہے لیکن وہ عربوں کو اپنا کزن مانتا ہے وہ آپ کو کزن نہیں مانے گا وہ انڈیا کے مسلمانوں کو کزن نام تا میشیل تو میں نے پوچھا مکھیل what do you think about Arab and all that Arab are my cousin no 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 Arabs are my cousin Arabs exactly چونکہ Arabi جو ہیں دیکھیں یہ last prophet جو ہیں وہ تو یہودیوں کے آنے تھے اب وہ دنیا کے ہو گئے تو point یہ جو Arabic word ہے یہ اپنے کو یاکوب علی سلام کے تھو جوڑتا ہے ابراہیم سے اور کہتا ہے وہ سب ہمارا ہے انہیرٹر ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم ان کے ہی بنچج ہے تو یاکوب علی سلام کون تھے ابراہیم کے دو پتر ہوئے ایک تھے آئیزیک اور ایک تھے جاکب تو آپ اور ہم جو اگر مسلمان بن جائیں تو ہم ابراہیم کے بنشج نہیں ہوں ہم اور آپ کسی اور کئی بنشج رہیں ہم مسلمان بن سکتے ہیں بلکل بہی سسٹم میں یہ بات آپ بڑی بہت ویلیٹ پوائنٹ آپ نے ریس کیا اور میں بلکل آپ سے اگری کرتا ہوں کیونکہ قرآن ہے تو اس طریقے سے ان کی بھی اسوانی کتاب موجود تھی اب بھی ہے وہ لوگ پڑھتے ہوں گے یقینا میں اگزاکٹی تو یہ چیزیں بلکل یہ جو بتا رہی یہ ہے لیکن ایک چل پرابلم جو ہے وہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرنا چاہ رہے میں بلکل ان کی بات اس کو ختم کر دوسرے جگہ بس ایک دو سنٹیز گول دوں تو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا کا کوئی روڑ ہونا چاہیے آپ جائیں گے آپ ان کی دشمنیاں لے لیں گے کیونکہ یہ پاڑیوارک مسئلے میں آپ کو چودرہ نہیں کرنی چاہیے کمرشیل مسئلے میں دو کمپنیاں لڑ گئی تو ہم آ جائیں گے چلو ہم آ بلکل دو خائی اگر لڑ رہے ہیں اور آپ چودری چودرہ کرنے جائیں مسئل مسئل پتی پتنی لڑ رہے ہیں آپ اگر چودری بننے جائیں گے پتی پتنی اپنا جگڑا بھول جائیں دو دن بعد دیکھ پوپ ٹرائی کر رہے ہیں سب کو ہی ٹرائی کر رہا ہے تو ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے جو پفتی صاحب ہیں اور پوپ صاحب بیٹھ جائیں اور جو سب سے بڑے ربائی ہوں گے وہ تین لوگ مسئلے کو صور کر سکتے ہیں تو ایک چیز میں آسٹ آپ کے جو آپ نے کہا تھا یہ آپ کا بہت ریلیونٹ کوششن ہے کیونکہ میں نے گھنیت لگائی جو میری سوچنا ہے میں غلط ہو سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی اوفیشل نہیں ہے لیکن جو نیوز پیپر میں پڑھا کئی نیوز میں میں میرے سنا کہ 38 سے 40 ہزار پیلیسٹینین کی جان جا چکی ہے اور قریبن 1200 یہودی مارے تھے انہوں نے سات اکتوبر والا جو ہوا بلکل 1200 کے بدلے میں 40 ہزار یعنی ایک یہودی پہ 33 پیلیسٹینین کو مار رہے ہیں for every single jewish claim they are killing 33 اور 32 33 پیلیسٹینین اب دنیا کا law of self defense ہے اس میں یہ ہے کہ آپ self defense تو کر سکتے مگر proportional ہو چاہیے یعنی کہ مال لی جی کہ آپ کو کوئی مارنے آرہا ہے گھونسے سے تو آپ اس کے اوپر اکی 47 نہیں چلا دیں گے آپ اس کا گھونسہ پکڑ اس کو دھککہ دے سکتے ہو کہ چلو اٹو نکلو یہاں سے اپنے بچانے کے لئے تو کوششن یہ ہے کہ اسرائیل اگر law of self defense کو سمجھتا ہے تو ان کی پرپورشنالٹی کب ختم ہوگی اگر وہ یہ کوششن بتانے کہ جب تک ہم حماس کی capability کو نہیں سمعپ کر دیں تو حماس بس یہ جو اسرائیل کی کوٹ بھی کہتی کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا تھوڑا اپنی جو aggressive policies ہیں ان کو بھی تھوڑا کم کیجئے اور پلسٹینیانز کو بھی یہ سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل is here to stay آپ ساتھ میں رہ لو مل کے رہ لو to state کی طرف جاؤ بلکل صحیح اور میں خیال میں اس کا سلوشن کوئی نہ کوئی کیونکہ انسانی جانے جس طریقے سے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہ ہم بھی اسی طریقے سے جو انٹرنیشنل میڈیا کے خبریں آتی ہے تو ہم بھی وہی پڑھتے ہیں اور کیونکہ میں وہاں پہ بیٹھا ہوں لیکن جانے جا چکی ہے جن کو مارا جا چکا ہے جس میں الجزیرہ کی وہ جو فیمیل جنرلسٹی ان کا ہو یا اور بہت سارے لوگوں کا ہو تو یہ تو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے لیکن سلوشن ابھی تک کوئی خاص نہیں بلکہ بلکہ بلکل بھی نہیں ہے بس ماردار ہی چل رہی آپ سب تینکیو ورمچ آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ کہ آپ نے شو جان کیا کسی دیویٹ میں آپ سے پھر ملیں گے تو آپ تک کے لئے ٹیک کے لئے ٹیک کے لئے ایک پاک